وَدِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوا حَلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے مسائل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ان لوگ کے لیے جو جانتے ہیں تو علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا نکاح سے پہلے نکاح کے معاملات کا علم ہونا چاہیے طلاق کے مسائل کا علم ہونا چاہیے اس دواج زندگی کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے اس کے نبی کی کیا سنت ہے کیا طریقہ یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ بھی ہمارے عبادت کا حصہ ہے جس طرح نماز کا روزے کا علم ہونا چاہیے ایسے ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے بلکہ ان چیزوں میں حقوق العباد آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے بنا سرزد ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ایسے ایسے معاملات اٹھک جاتے ہیں بندوں کے معاملے میں کہ خدا سے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور وہ سب کو معلوم ہے لیکن بندوں سے معافی مانگنے کا مسئلہ پھر ہمیشہ لٹکا رہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ جب تک بندیں معاف نہ کریں اپنے حقوق اپنے معاملات تو اس وقت تک وہ معافی بھی نہیں ملتے تو اس لئے یہاں بندوں کے حقوق کی بات آ جاتی ہے تو اس دواجی زندگی کے بارے میں ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے نوجوانوں کوئی باتیں معلوم ہونی چاہیے اب دیکھیں کتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق ہو گئی نکاح ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نکاح ختم ہو گئی اور وہ میاں بیوی کی طرح ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اب یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کن باتوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے کن باتوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن باتوں سے ساتھ رہنے والے میاں بیوی اجنبی ہو جاتے ہیں اب اگر وہ اجنبی ہو گئی اس کے لئے تو اب زندگی پھر کا عمل گناہ میں لکھا جائے گا اور گھر کی پوری زندگی ایک غیر محرم عورت کے ساتھ گزرے گی تو سارا وقت گناہ میں لکھا جائے گا اس کے لئے بھی اور اس کے لئے اب انہیں معلوم ہیں طلاق دیتے ہیں پھر نہیں سمجھتے کہ اس کا حکم کیا کبھی یہ زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا حکم کیا تو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے